بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن کو خوش کرنے کی جزا راوی کہتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی میں نے اپنے کچھ بندوں کے لئے جنت روا رکھی ہے اور انہیں حساب کے بغیر جنت میں داخل کر دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار وہ کون خوش نصیب ہے ندا آئی جو مومن کو خوش کرے جو کسی ایسے مومن کو پناہ دے جو کسی ظالم بادشاہ کے خوف سے بھاگا ہوا ہو اگر کسی مومن کو ایک کافر بھی پناہ دے تو اس کی موت کے وقت میں اس سے خطاب کر کے کہوں گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر تجھے سے افراد کی جنت میں جگہ ہوتی تو میں ضرور تجھے بھی جنت میں داخل کر دیتا میری جنت ان لوگوں کے لئے حرام ہے جو بوقت موت کافر مرے اب دوزخ اپنی محیب آواز سے تجھے ڈرائے گی ضرور لیکن تجھے عزیت نہیں پہنچائے گی تجھے صبح شام خوراک پہنچائی جائے گی راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا تو کیا اسے جنت سے خوراک پہنچائی جائے گی امام علیہ السلام نے فرمایا خدا جہاں سے چاہے گا اسے رزق فراہم کر دے گا اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ